بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز اینڈ پیور جوب دمتی کیوزی یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوشان دیت گیتا ہوں فرنڈز و خواتین کے لئے سرکاری ٹیچنگ اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی نئی اسامیاں یا نئی نوکریاں آ گئی ہے اس ایس ٹی سکول ٹیچر کی برتی شروع ہو گئی ہے دو ہزار چھو بیس کی عمر کی حد جو ہے پینٹیس سال تک ہے فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے ذریعے سیکنڈری سکول ٹیچر کی برتی شروع ہو گئی ہے خواتین جو ہے اس کے لئے سپیشلی اپلائی کریں پورے پاکستان لیول پر ایک سو دو پوسٹے ہیں کون کون سی پوسٹے ہیں کہاں کہاں کی ہے مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل جوبز ایم تی کیوز پر نئے آئے ہیں تو کینٹلی ہماری چینل جوبز ایم تی کیوز کو سبسکرائب کریں آگے بیل والی آئیکن پر کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو ملے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا ووٹس ایپ گروپ اور سب چینل ان دونوں کو جو ہے فالو اینڈ جوائن نہیں کیا تو ان دونوں کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں ان دونوں کو لازمی فالو اینڈ جوائن کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیس نمبر ہے ایپ 4129 بائی 2084 آر ہے سیکنڈری سکول ٹیچر ایس ایس ٹی فیمل کی جوبز ہیں یہ جو ہے پرمنٹ جوبز ہوتی ہیں فیٹرل گورنمنٹ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں یہ ہوتی ہے کینٹ گریزن میں منیسٹری آف ڈیفنس میں یہ آسامیہ ہے آپ کے پاس سیکنڈ کلاس یا سی گریڈ میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے بی ایڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے یا آپ کے پاس اسی کی مطابق ایس ٹی سی سے ریکرکنائز ڈگری ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ایم ای ایڈوکیشن کی ڈگری ہونی چاہیے یا آپ کے پاس ایم ای ڈگری ہونی چاہیے تب آپ اس کے لئے یہ لیجی پل ہیں ایج لیمٹ جو ہے 22 سی 30 سال ہے پانچ سال کی مزید ریلکسیشن دی جائے گی تو 35 سال ہو جاتی ہے نمبر آف ریکنس یہ کتنی ہے 102 ہے 102 ہیں لیمی سویل کوٹا کتنا ہے میرٹ پر جو ہیں پورے پاکستان لی اول پر تو یہ آٹھ ہیں پنجاب کی جو پوسٹے ہیں 51 پوسٹے ہیں اس کے علاوہ سندھ رولر کی پوسٹے کتنی ہیں 11 ہے سندھ آربن کی پوسٹے بھی 8 ہے اس کے علاوہ خیبر پندنخواہ کی اوپن میرٹ پر پوسٹے جو ہیں 11 ہیں بلوشستان پر کی پوسٹے جو ہیں ایکس فارتا کی پوسٹے جو ہیں تین ہیں آزاجم کشمیر کی پوسٹے جو ہیں اے جے کے کی تین ہیں اور گلگت پدستان کی پوسٹ گیا ہے ون ہے بائیس جولائی دوہزر چوبیس اس کا لازٹ ایٹ ہے تو یہ تو ہوا اس کا یہ ابھی فل ایڈو ٹائیمنٹ کو تورہ سار ڈیسکس کر لیتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں فرنڈز کہ یہ ایڈ جو ہے آج ہی اناؤنس کیا گیا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ذریعے آج ہی چاری کر دیا گیا ہے یہ ایڈ ہے اسسسٹنٹ شیف کی اسامیہ ہے اسسسٹن منیجر کی اسامیہ ہے اس کے علاوہ میڈیکل آفیسر کی اسامیہ ہے اور اس کے علاوہ انسپیکٹر کی اسامیہ ہے اس کے علاوہ سیکنڈ این نیر الیکٹرونک سسٹم این نیر کی اسامیہ ہے اس کے علاوہ ڈپٹی آر آرمیمنٹ سپلائی آفیسر کی اسامیہ ہے اسسٹی میل کی بھی اسامیہ اس میں ہے لیکن یہ اسامیہ جو ہیں فرینڈ دو اسٹی میل کی صرف ایک آسامی ہے اس کے علاوہ نیکسٹ جو آسامیہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نرس کی آسامیہ ہیں اور اس کے علاوہ اسسٹن ڈیریکٹر کی آسامیہ ہیں ای این ٹی سپیشلسٹ کی ہیں میڈیکل آفیسر کی آسامیہ ہیں سٹاف چارج کی آسامیہ ہیں سٹاف چارج یا نرس کی نیکسٹ جو ہیں جونیر لیبریرین کی آسامیہ ہیں ہیڈ نرس کی آسامیہ ہیں میڈیکل افیسر کی اسامیہ ہیں آسیسٹن اینس تیسٹ کی اسامیہ ہیں اس کے بعد نیکس جو ہیں چارج نرس کی یہ اسامیہ ہیں اس کے بعد چیف ٹیکنیشن کی ہے آسیسٹن ایگزیکیٹیو انڈیر کی اسامیہ ہیں اس کے بعد نیکس جو ہیں ڈپٹی ڈریکٹر کی اسامیہ ہیں اور سینئر ٹیچر کی اسامیہ ہیں اسٹی جیسے کہتے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کیلئے یہ بھی صرف ایک پوسٹ ہے اس اسٹی کا بھی نہیں ذکر کیا ہوا ہے پروگرامر کی اسامیہ ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے فیٹل پبلک سروس کمیشن پر آن لائن اپلائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے پہلے آپ نے اس کا چلان فارم ڈاؤنلوٹ کرنا ہے تین سو روپے اس کی فی ہے آپ نے یہ کیا کرنے ہوگی جمع کرنے ہوگی سیئے فریڈ وہ نیشنل بینک میں جمع ہوتی ہے اس چلان کو آپ نے اپلوٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ٹائم اور چلان اپنے پاس رکھنے جس جن ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ جمع کرتے ہیں تو یہ ساری ایسامیہ آگئی ہے 22 جولائی 2016 کا لازٹ ایٹ ہے ویڈیو پسند آنے کے سورج میں لائک آف شیئر کریں اور ہماری چینل جاب دنسی کی اس کو سپورٹ کریں تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ